اکبر بیول کی کہانی اگرہ کون سا راستہ جاتا ہے بادزا اکبر کو سکار کرنا بہت پسند تھا ایک بار کی بات ہے بادزا اکبر اپنے سینک کے ساتھ سکار کر نکلے سکار کرتے کرتے وہ اتنے آگے چلے گئے کہ وہ اپنے دل سے چھوٹ گئے ان کے ساتھ بس کچھ ہی سینک رہ گئے تھے اور سام ہونے کو تھی وہ سورج ڈھننے والا تھا ساتھ ہی اپور اور ان کے ساتھ کے سینکوں کو بھوک بھی تتانے لگے کاخی دور نکل آنے پر بادزا اکبر کو یہاں ایساس ہوا تھی وہ راستہ بھٹک گئے ہیں وہاں آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے راستے کے بارے میں پوچھا جا سکے تھوڑی دور اور سمیں پر انہیں ایک درہا نظر آیا بادزا کو یہاں دیکھ کر تھوڑی خوشی ہوئی لیکن سبھی اسی اُلجھن میں تھے کہ کس راستے پر چلا جائے تبھی سینکوں کی نظر سڑک گناہے کھڑے ایک چھوٹے سے لڑکے پر پڑی اور لڑکہ بڑی حیرانی سے مہاراج کے گھوڑے سینکوں کی ہمتیاروں کو دیو رہا تھا سینک نے ایک پورس بالک کو کپڑ کر مہاراج کی سان میں پیس کیا لیکن انہیں سانت بھاگ سے اسے اس کی ہسری کا قارون پوچھا لڑکے نے جواب دیا یہاں راستہ چال نہیں شکتا ہے تو یہاں اگرہ کیسے جائے گا اگرہ پہنچنے کے لیے تو آپ کو خود چلنا پڑے گا مہاراج اس لڑکے کی سوج بوجھ کو دیکھ کر چکت رہ گئے انہوں نے پرسنوں پر اس بچے کا نام پوچھا لڑکے نے جواب میں اپنا نام مائز داز بتایا مہاراج نے اسے انہوں میں سونے کی انگوٹھی دی وہ دربار میں آنے کا نیوتا دیا اس کے بعد بادساہ اکبر نے لڑکے سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کی کس رستے پر چلنے سے میں اگرہ پہنچ پاؤں گا لڑکے نے بڑی ہی سلینتہ سے صحیح رستہ بتایا اور مہاراج اپنے سنگوں کے ساتھ اگرہ پیپور چل پڑے اہی لڑکہ بڑا ہو کر بیرول کے نام سے پسید دبوا اور بادساہ پر کے نورتنوں میں اسے ایک کہا لیا کہانی سے سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہاں سیکھ ملتی ہے کہ گیان اور سوچ بوش کا سامان کرنا چاہیے موسیقی موسیقی